اسلام تو قطب اللہ زی نجاہ دو فینا تو اللہ کے رستے میں بھی جد و جہد کا تو آگے بڑھنے کا شوق پیدا کر تو یہ توانا ہی پیدا کر میرے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو مایوسی سے منع کیا فرمایا رب سے دعا مانگو تو اس طرح نہ مانگا کرو یہ مشکات میں عدیث ہے فرمایے یوں نہ دعا مانگا کرو کہ یا اللہ دے جاہے نہ دے فرمایے رب سے مانگو تو پورے شوق سے مانگو عرض کرو یا اللہ دے تو ہی ہمیں عطا فرمائے گا مالک عطا فرماو فرمایے شوق سے مانگو جذبے سے مانگو ہمارے ہاں استاد دو قسم کی ہوتے ہیں ایک ٹیچر کی ڈیوٹی ہے سکول جانا اس نے کوشش کرنی ہے کہ اگر کوئی موقع مل جائے بھاگنے کا تو سکول سے نکل جاؤں کوئی چکر چل جائے میں بھی چھوٹا سا استاد ہوں تو استاد نراز نہ ہو مجھ سے سمجھ لیں میں اپنی تربیت کے لیے بات کر رہا ایسے ہی نکل رہے ہیں یہ ایک استاد ہے ایک استاد ہے اسے شوق ہے اسے زوق ہے پڑھانے کا وہ جب دیکھتے ہیں نا کہ یہ کچھ بچے کمزور ہیں تو وہ کہتے ہیں تم نے سیکنڈ ٹائم میرے پاس بیٹھنا ہے مفت بغیر ٹویشن میں نے دیکھے ہیں یہ لوگ میں نے دیکھے ہیں استاد اوبر ٹائم دیتا ہے ٹھیک ہے رہا ہوں جی میں دیتے ہیں جناب دیتے ہیں کچھ بچوں کو استاد کہتے ہیں تو گھارہ آ جانا یعنی ایک استاد ہوتا ہے کہ پر جوش استاد ہوتا ہے ان دو لوگوں میں فرق اقبال کہا کرتے تھے اگر کوئی شویب آئے گئے تو شبانی سے کلیمی دو قدم کہتے تھے دعا کرو کہ حضرت موسیٰ کلیم کو کوئی حضرت شویب علیہ السلام جیسا مل جائے کوئی مل جائے نا ایسا تو وہ پھر تازگی پیدا کر دیتا ہے تو کچھ پر جوش امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگیرد کہتے ہیں کہ میرے استاد جو تھے وہ بڑے پر جوش تھے علم پڑھانے میں شوق ہوتا ہے پڑھانے کو یہ کچھ لوگ جمعہ پڑھاتے ہیں تو کچھ کہتے ہیں کہ ہن جمعہ آگیا تو کی کرنا ہے ہمارے شاگردوں میں بھی سی ہے رات کو پوچھتے ہیں ایک سے میں نے آج سویرے پوچھا میں نے کہا بیٹے آج تو جمعہ پڑھانے کی تقریر کرنے کے لئے استاد جی ڈیسائیڈ نہیں کیتا تو میں کہ بھی تو وڈا مولوی تھا ہمارے استاد پڑھانے میں بڑے باساؤک تھے ان کا جذبہ رہتا تھا پڑھانے کا اور کتاب سے وابستہ رہتے ہیں پڑھانا مسائل دریافت کرنا یہ شعبہ ہے نا دی ہمارا جس طرح آپ جس شعبے سے وابستہ ہیں تو اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے فیزکس کا استاد بھی کہتا ہے کہ اگر آپ کو میں خود پڑھوں گا نہیں تو سویرے پڑھا نہیں سکتا اگر آپ وابستہ نہ رہتے ہیں اپنے شعبے کے ساتھ نئی نئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جدت آتی ہیں تو آپ کوئی جوش ہی نہیں ہے اس شعبے کا تو پھر بات کیسے آگے بڑھے گا تو کہتے ہیں امام مالک بڑے جب بیمار ہو گئے شدید تو شاگرد کہتے ہیں میں دیمار دری کرنے کے ہاں تو میں نے جب دیکھا تو مجھے چیرہ دیکھ کے سمجھائی کہ امام مالک اب آخری وقت ہے بڑے کمزور ہو گئے اور میدے میں اور پیٹ میں اتنی تکلیف تھی کہ انہیں دودھ پلایا جا رہا تھا چمچ کے ساتھ پیالے کے ساتھ صرف دودھ پی سکتے تھے کمزور ہو گئے حرماتے ہیں میں جا کے بیٹھا زندگی میں کبھی آسانی ہوا تھا کہ میں جاؤں اور امام صاحب کسی دینی مسئلے پر مجھ پر گفتگو نہ کریں انہار میرے دل میں خیال تھا کہ اب تو اس وقت تو عوشی نہیں رہتی کوئی آدمی لیکن کہتے ہیں میں جا کے بیٹھا ہی تھا کہ امام صاحب نے آنکھیں کھولی فرما ماشاءاللہ آپ آئیں چلو یار میں ابھی کوئی بندہی تلاش کر رہا تھا ایک مسئلے پر بات کرنی تھی کہتے ہیں لفظ نہیں پورے اداہ ہوتے جملے ٹوٹتے ہیں بچارے کمزور ہو گئے بڑا پا ہے ایک مسئلے پر بات کرنی تھی تو فرماتے ہیں کہ میرا دل نہ اتنا نرم ہوا کہ میرے آنس پہ میں کہا اس حال میں بھی استاج جی آپ کو دین کی فکریں کہنے لگے یار ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا ہے تو اس کو حل کر کے دینا ہے یہ رسول اللہ کا دین ہے علماء کی ذمہ داری ہے آسان کر کے لوگوں تک پہنچیں ہر آدمی استقرد تو میں نے وہ دینا ہے یہ میری وفا ہے اپنے مذہب کے ساتھ آخری دم تک دینا میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں میری محمد محمد بکین دے گزر گئی یہ کرنا ہے کام لوگوں کو آسان کر کے دین پہنچانے فرماتے ہیں کہ میں نے کہاستاج جی فرمائے کہنے لگے یار یہ حاج کے موقع پر جو رمی جمار ہوتی ہے جمرے کو شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں پوچھنا یہ ہے کہ دونوں طرح سے سنت ہے پیدل دی مار سکتے ہیں سواری پہ تو یہ بتا کہ پیدل افضل ہے یا سواری پہ افضل ہے تو کہتے ہیں میں نے کہاستاج جی میرا خیال ہے پیدل افضل ہے لوگوں کو تکلیف کم ہوگی تو کہنے لگے نہیں تو نے غلط کھا کھانا نہیں کھایا جا رہا لیکن اب استاد ہیں تو جوش کتنا ہے فرمانے لگے تو نے غلط کھا کہتے ہیں میں نے کہا پھر استاد جی سواری پہ افضل ہے اگر پیدل افضل نہیں کہنے لگے نہیں تو نے پھر بھی غلط کھا کہتے ہیں میں نے کہا حضور دونوں طرح غلط ہے تو صحیح کیسے ہے فرمانے لگے بیٹے اگر اس بڑاپے میں بھی میں مسئلہ بتانے میں تیزی نہیں کرتا تہکی کرتا ہوں تو تو نے جوانی میں تیزی کرنی شروع کر دی ہے سوچے ہی نہیں بات کو فٹاور بیان کر دی کہ اگر یہ نہیں تو یہ حکمت والا ہے اس کو سمجھنا پڑتا ہے حکمت کے ساتھ پھیلتا ہے کہتے ہیں میں نے کہا استاد جی حکم کریں پھر آپ بتائیں کیسے افضل ہے فرمانے لگے مستحب ہے اچھا عمل ہے کہ ایک شیطان کو کنکر مار کے تو دعا مانگی جائے اور اتنی دیر مانگی جائے جتنی دیر میں انسان بیس آیات قرآن پاک کی پڑھ لیتا ہے اور یہ مستحب عمل ہے یعنی کریں تو سواب ہے نہ کریں تو گناہ نہیں مستحب ہے کہ دوسرے کو کنکر مار کے پھر دعا مانگی جائے دیسرے کو کنکر مار کے کھڑے نہیں ہو نا دعا مانگتے مانگتے چلے جائے تو فرمانے لگے مسئلہ سن جس نے کیونکہ مستحب ہے مانگے چاہے نہ مانگے تو جس نے تو کنکر مار کے دعا مانگنی ہے نا اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ پیدل کنکر مارے اور جس کا ارادہ دعا مانگنے کا نہیں نا اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ سواری پہ بیٹھ کے کنکر مارے تو دونوں جہتیں بدل جائیں گی فرماتے ہیں اس بڑاپے اور کمزوری میں میں نے امام مالک کی وہ فقاحت دیکھی اور فرماتے ہیں جب فارغ ہو کے امام مالک سے میں باہر نکلا سلام لے کے میں دروازے پہ پہنچا تھا ابھی کمرے کے دروادے پہ امام صاحب نے بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کرتے بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور روح پرواز کرتے اتنا دین کا جذبہ شوق اتنا طبیعت کے اندر درد دین کے لیے کہ آخری وقت تک مسائل دین میں گوتا زنی کس طرح کر کے امت کو آسان دین پہنچایا